ایسی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کی توفیق نصیر فرمائے آمین آغاز کر لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَشْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَا أُولَاءِ بِأَسْمَاءِ هَا أُولَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ صدق اللہ العظيم محترم ناظرین ہماری سلط البقرہ کی 29 آیات ہو چکی تھی آج ہم تین آیات کا مطالعہ کرنے ہیں یاد رہے پچھلی 29 آیات کے اندر چار مسائل بنیادی معاملات کا ذکر تھا سب سے پہلا جو معاملہ یعنی انسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا جو تھا ایمان بالتوحید پھر دوسرا ایمان بالرسالت پھر تیسرا ایمان بالخوآن پھر چوتھا ایمان بالآخرت اب اس رکو میں دس آیات پر یہ چوتھا رکو مشتمل ہے اور اس رکو میں جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے اور ان میں سے تین پہلی آیات کا ہم آج مطالعہ کریں گے آغاز کر لیتے ہیں فرمایا اللہ سبحانہم تعالی نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلُونَ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ یاد کرو فرمایا اللہ سبحانہم تعالی نے یاد کرو آپ کا رب فرشتوں کو یہ فرما رہے ہیں اللہ سبحانہم تعالی کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں قَالُوا اَتَجْعَلُوا یہ اللہ سبحانہم تعالی فرماتے ہیں اب آیت کے اگلے حصے میں دیکھیں کیا ہوتا ہے مواملہ فرمایا اب فرشتے فرما رہے ہیں قَالُوا اَتَجْعَلُوا فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُدِّمَا فرشتوں نے کہا کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو فساد کرے زمین پر یا ایک دوسرے کا اور ایک دوسرے کا خون بہائے فرمایا اللہ سبحانہم تعالی نے وَنَحْنُنُسَدْبِحُوا بِحَمْدِكَ یہ الفاظ مفرشتوں کے ہیں وَنَحْنُنُسَدْبِحُوا بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ رَكْ ہم تو آپ کی تصویح بیان کرتے ہیں ہم آپ کی تحمید بیان کرتے ہیں ہم آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں اب اللہ فرماتے ہیں قَالَ إِنِّي عَلَمُ مَا لَا تَعْرَمُونَ فرمایا اللہ نے کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اب مفصل فرماتے ہیں یہ جو فرشتیں فرما رہے تھے اللہ کی تعریف اللہ کی پاکیزگی اللہ کی پاکی بیان کرنا یہ جو فرشتیں کہہ رہے تھے تو فرشتوں کی سوچ یہ تھی کہ ہم پاکی بیان جو کر رہے ہیں تو اللہ جو مخلوق بنانے والا وہ بھی جو پاکی بیان کرے گی لہٰذا وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی بھی کرے گی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے لڑائی اور فساد کا معاملہ بھی کرے گی تو لہٰذا ان کو پیدا نہ کیا جائے تو وجہ اس کی کیا تھی مفصل فرماتے ہیں انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے جنات کو پیدا کیا تھا اور وہ آپس میں لڑائی جھگڑا کر کر کے خون ریزی کر کے آپس میں جو ہے فساد کر کے دوسرے کو ختم کر دیا اس لئے فرشتوں نے یہ سوال اٹھایا کہ یا اللہ آپ کی بھی آپ کی ہم تحمید کرتے ہیں تقدیس کرتے ہیں آپ کی تعریف کرتے ہیں آپ کی پاکی بیانی کرتے ہیں انہوں نے بھی تو یہی کرنا ہے اور یقینا ہم تو فساد نہیں کرتے لیکن وہ فساد بھی کریں گے تو وہ حسد نہیں تھا بلکہ ایک اپنی رائے دینا مقصود تھی مفصلین اس سوالے سے فرماتے ہیں آیت اگلی آیت میں فرمایا وَعِلَّمْ آدَمَ الْأَشْمَاءَكُنْ لَهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ پھر آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیئے اور پھر آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا فَقَالَ أَنْبِئُنِ بِأَسْمَاءِهَا أَوْلَائِنْ كُلْتُمْ صَالِقِينَ اور فرشتوں کو کہا اللہ سبحانہ وتعالی نے اگر تم سچے ہو تو ان سب چیزوں کے نام بتاؤ تو فرشتوں نے کہا قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِيمَ لَنَا فرشتوں نے کہا یا اللہ تو پاک ہے آپ نے ہمیں جو وہ تعلیم دی ہے بس وہ ہی جانتے ہیں اس کے علاوہ تو ہمیں تو اعلیم نہیں ہے بے شک آپ حکمت والے ہیں بردبار ہیں جاننے والے ہیں اب مفسرین فرماتے ہیں بظاہر اس آیات مبارکہ کے ترجمے سے یہ لگ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے صرف آدم علیہ السلام کو ان چند چیزوں کے نام سکھا دیئے ان چند چیزوں کے نام سے مفسرین فرماتے ہیں وہ یہ ہیں کہ زمین پر جو ہے کچھ معاملہ جیسے بھوک ہے جیسے پیاس ہے اس طرح کے باقی چیزیں جو ہے وہ سکھا دی آدم علیہ السلام کو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتوں کو بھی نہیں سکھائی فرشتے بھی ساتھ تھے آدم علیہ السلام کے جب یہ کلمات سکھائے جا رہے تھے یہ چیزیں اسما کے نام سکھا جا رہے تھے فرشتے بھی ساتھ تھے لیکن چونکہ ان کے اندر وہ بھوک پیاس اور وہ چیز اللہ نے رکھی نہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے جب سمجھانے کے بعد جو ہے آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا آدم علیہ السلام کے اندر وہ چیزیں اللہ نے رکھی تھی انسان تھے جو کہ تو آدم علیہ السلام نے بتا دیا اور جب فرشتوں سے پوچھا گیا تو فرشتے جو ہے انہیں یہ کہا سبحانکہ لا علم لنا اللہ ما علمتنا نکل تراریم حکیم آپ تو پاک ہیں آپ نے جو ہم علم اور حکمہ دیا بس ہمیں تو وہی پتہ ہے آپ تو بہتر جانتے ہیں تو یہ ابتدائی جو اس حکو کی پہلی تین آیات ہیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہی بات فرمائی کہ فرشتوں کو جو ہے تمام جو ہے نام تو سکھا دی البتہ ان کے اندر وہ چیز نہیں رکھی تھی تو فرشتوں نے جو ہے فرشتوں سے جب سوال کیا گیا تو انہیں جواب نہیں دیا تو لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں میں نے نہیں کہا تھا کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں میں نے نہیں کہا میں حکمت سب سے زیادہ میرے اندر حکمت ہے تو ناظرین اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے انسان کو تمام مخلوقات سے اعلیٰ بنایا ہے جیسے کہ سورت تین میں اللہ فرماتے ہیں لقد خالقنا الانسانا فی احسر تقویم تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ جو چیز ہے جو مخلوق ہے وہ انسان ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو نیک بنائے اللہ سبحانہ وتعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہیں پہ اکتفاہ کرتے ہوئے آپ سے اجازت مطلوب ہے جزاکو باللہ و خیر والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ